اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائنٹھ میتھمیٹکس کے چپٹر ون اور لیکچر نمبر تھری میں اڈر یا ڈائیمنشن آف میٹریسز کے لیکچر میں خوش آمدی تو آج ہم میٹریسز کے بارے میں پڑھیں گے اڈر آف میٹریس یا ڈائیمنشن آف میٹریس یا اس کو تیسرا نام دیتے ہیں سائز آف میٹریس تو آج کے اس ٹاپک کو ہم تقسیم کرتے ہیں تین حصوں میں سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اڈر آف میٹریس یا ڈائیمنشن آف میٹریس یا سائز آف میٹریس سے کیا مراد ہے اس کی ڈیفینیشن کریں گے اور دوسرے نمبر پہ کہ اڈر آف میٹریس یا ڈائیمنشن آف میٹریس کو لکھیں گے کیسے اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم اس کی کچھ ایکزمپلز دیں گے تو اڈر یا ڈائیمنشن آف میٹریس یا سائز آف میٹریس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ representation of matrix in a way to express کہ ایک matrix کو ایسے طریقے سے لکھنا کہ اس سے دو چیزیں ظاہر ہو جائیں سب سے پہلی چیز کون سی ظاہر ہو جائے number of rows and columns کہ اس لکھنے کے طریقے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس matrix کے اندر rows کتنے ہیں اور اس matrix کے اندر columns کتنے ہیں اور دوسری چیز اس سے ظاہر ہو جائے total number of elements کہ ایک matrix کے اندر total elements کتنے ہیں تو جب ہم کسی matrix کو ایسے طریقے سے لکھیں گے کہ اس سے number of rows and columns کا بھی پتہ چلے گا اور ایک matrix کے اندر total elements کتنے ہیں اس کا بھی پتہ چلے گا تو ایسی representation کو نام دیتے ہیں order of matrix یا dimension of matrix یا size of matrix اس definition کو ہم یہاں پر example کے اندر مزید explain کریں گے دوسری چیز ہمارے پاس ہے representation method کہ order of matrix یا dimension of matrix یا size of matrix کو لکھتے کیسے ہیں تو لکھنے کی ترتیب بالکل سیمپل ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے number of rows کہ سب سے پہلے ہم یہ لکھیں گے کہ ایک matrix کے اندر total rows کی تعداد کتنی ہے اور درمیان میں ہم لگائیں گے by یا درمیان میں لگائیں گے x اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم لکھیں گے number of columns کے ایک matrix کے اندر total columns کی تعداد کتنی ہے پہلے number of rows درمیان میں by یا x یا sign of multiplication اور اس کے بعد ہم لکھیں گے number of columns دیکھیں matrix اے ہمارے پاس ہے اے one two three four تو اب اس matrix کا اڈر کیسا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے ہمیں لکھنا ہے number of rows number of rows یہاں پر کتنے ہیں دیکھیں پہلا row ہے one two اور دوسرا row ہے three four تو دو horizontal lines بنتی ہیں اس لیے rows یہاں پر ہیں two اب درمیان میں ہمیں کیا لگانا ہے by اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے number of columns تو columns دیکھیں vertical lines بھی دو بنتی ہیں تو columns بھی اس matrix میں ہمارے پاس ہیں دو تو پہلے matrix کا اڈر ہمارے پاس ہو گیا two by two اور اس اڈر کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے number of rows لکھیں درمیان میں x یا sign of multiplication اور اس کے بعد two x یا sign of multiplication اس کو اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر multiplication کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر صورت میں ان کو multiply کرنا ہے اس لیے ہم یہاں پر اس کو x بھی کہہ سکتے ہیں اور multiplication اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم ان دو چیزوں کو multiply کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک matrix کے اندر total elements کتنے ہیں for example دیکھیں two or two ان کو multiply کریں تو ہمارے پاس answer آتا ہے four تو یہ matrix ہے کہ اندر total elements ہیں one two three four تو four is total number of elements اس کے بعد دوسرا matrix ہمارے پاس ہے matrix بھی تو اس میں دیکھیں دو بنتی ہیں horizontal lines تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں rose دو ہیں تو پہلے number of rose ہم نے لکھا two اور اس کے بعد by اس کے بعد دیکھیں vertical lines کتنی بنتی ہیں ایک vertical line one four کی دوسری vertical line two five کی اور تیسری vertical line three six کی تو vertical lines تین ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے پاس columns ہیں تین تو اس کا order ہو گیا two by three یا اس order کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ two into three اور اب اس کے اندر elements کی total تعداد کیسے معلوم ہوگی کہ number of rose کو number of column سے multiply کریں تو elements کی total تعداد آگئی two multiply by three ہمارے پاس بنتا ہے six تو اس کا مطلب یہ ہے کہ matrix بھی میں ہمارے پاس total elements چھے ہیں پھر matrix c کی order دیکھیں پہلی horizontal line one two دوسری horizontal line three four تیسری horizontal line five six تو یہاں پر number of rose ہمارے پاس ہو گئی three اس کے بعد بائی لگائیں اور بائی کے بعد number of columns تو number of columns کے لئے vertical lines دیکھیں پہلی vertical line one three five دوسری vertical line two four six total vertical lines دو بنتی ہیں تو اس کا مطلب columns ہمارے پاس دو ہیں تو اس کا order ہو گیا three by two یا یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ three and two two اب تین اور دو سے ہمارے پاس elements کی total تعداد بھی آتی ہے تو اس کے اندر total elements ہوں گے چھے اس کے بعد next ہمارے پاس ہے matrix d تو اس میں دیکھیں horizontal lines ایک دو دو horizontal lines بنتی ہیں اس کا مطلب وہ rose اس کے اندر دو ہیں پہلے two لکھیں درمیان میں پھر بائی لگائیں اور بائی کے بعد columns کی تعداد تو vertical line ایک بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ column یہاں پر ایک ہے تو اس کا order یا dimension two by one اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں two and two one two and two one تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر number of elements ہیں دو اور اس کے بعد matrix ای میں دیکھیں تو horizontal line ہمارے پاس ایک بنتی ہے تو اس کا مطلب وہ row یہاں پر ایک ہے row کی تعداد لکھنے کے بعد درمیان میں بائی لگائیں اور بائی کے بعد پھر دیکھیں vertical lines بنتی ہیں دو تو اس کا مطلب ہے columns ہمارے پاس ہیں two تو اس کا order ہو گیا one by two اور یوں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ one and two two اب اس کے اندر number of elements کتنے ہوں گے number of rows اور columns کو multiply کریں تو total number of elements two اب اس کے بعد last matrix میں دیکھیں کہ اس کے اندر vertical line بھی ایک ہے اور horizontal line بھی ایک ہے تو horizontal line ایک کا مطلب ایک row درمیان میں بائی لگائیں اور ایک vertical line کا مطلب ہے ایک column تو بائی کے بعد پھر one لگائیں تو اس کا order یا dimension one by one یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ one and two one اب rows اور columns کی تعداد کو multiply کرنے سے total elements کی تعداد کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو آج ہم نے اپنے اس ٹاپک میں پڑھا definition of order of matrix یا dimension of matrix یا size of matrix اور دوسری چیز کے order of matrix کو کیسے لکھا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ order of matrix یا dimension of matrix یا total number of elements شو کر کے size of matrix کو شو کرنے کی کچھ ایکزمپلز دی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختصار موسیقی